اے گائیز بیلکم بیک میں یوٹیوب چائنل آج میں آپ لوگ کے لئے کچھ بہترین ہولی وڈ مووی لے کر آ چکا ہوں جسے آپ لوگ جلی یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہو یہ سارے مووی کا لنک اپنے ڈسکریپسن بوکس میں ڈال دوں گا جہاں سے آپ لوگ آسانی سے جا کے دیکھ سکتے ہو جیسا کہ میں ہمیسا کہتا ہوں یہ سارے مووی آن اوفیسیلی ڈالی جاتی ہے تک کبھی بھی ریموو ہو سکتی تو آپ جل سے جل اس سارے مووی کو جا کر جل دیکھ لینا تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے بینہ کسی دیری نمبر ٹین پہ ہے بیسیلس فنی ہے 2020 کی بننے والی کمال کی ہورر کمیڈی مووی ہے بات کر ایک کہانی کی تو اس میں ایک لڑکا کو دکھایا گیا ہے اس کا حال فلال ہی بریک اپ ہوا رہتا ہے اب ایسے میں وہ گم کی حالات میں بار میں پہنچ جاتا ہے نسا کرنے اور وہ اتنی زیادہ نسا کر لیتا ہے کہ وہ پاس کے بیٹھے کچھ لوگ کے بیچ میں چلا جاتا ہے اب وہاں پہ وہ لمبی لمبی پھیکنے لگتا ہے اور اسے اس بات کا جرہ سبھی اندازہ نہیں ہوتا ہے جی جگہ پہ وہ بیٹھا ہے وہ معمولی جگہ نہیں اور وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بہت بڑے کاتل لوگ ہیں ایسے میں کیا یہ لڑکا وہاں سے بچ کر نکل پاتا ہے نہیں اسے جاننے کے لیے آپ کو مووی دیکھنا چاہے ہیں اس مووی کو ایم ڈی وی کی طرف سے نمبر نائن پہ ہے ہنی بھائی یہ مووی 2019 میں بنی تھے یہ ایک ایک ایکسن ڈراما مووی ہے بات کرے کہانی کی تو اس میں ایک بارہ سال کا لڑکا کو دکھایا گیا ہے جو کہ بہت کم ان میں بہت فہمس انسان بن جاتا ہے ویسے میں کہانی فوکس کرتی ہے اس کے پتہ پر جو کہ بچپنے میں ہی اسے چھوڑ کر وہ چلا گیا رہتا ہے ویسے میں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا بیٹا بہت بہت فہمس انسان بن چکا ہے تو وہ واپس لوٹ کر آتا ہے اپنے بیٹے کے پاس تو کیا بیٹا اسے اپناتا ہے یعنی اسے جاننے کے لیے آپ کو اس مووی کو دیکھنا چاہیے اس مووی کو IMDV کی طرف سے 7.2 کی ریٹنگ مل چکی ہے مجھے تو یہ کہانی کافی انٹرسٹنگ لگی تو آپ بھی اگر چاہتے ہو تو اس مووی کو دیکھ لیں آپ کو بہت مجھائے گا نمبر ایٹ پہ ہے دچال اس مووی میں ایک بندے کو دکھایا گیا ہے جو کی بہت بڑا بکسر ہوتا ہے وہ فلم پیس پہنچ جاتا ہے اپنے پیتا کو دھوننے کے لیے پر وہ فلم پیس پہنچتا ہے تو اسے ایک چیز کا احساس ہوتا ہے ایک بندہ اس کا پیچھا کر رہا ہے اس کے مارنے کے لیے اب ایسے میں کہانی فوکس کرتا ہے کہ وہ بندہ کیوں اسے مارنا چاہتا ہے اور وہ بندہ ہے کون بس اسی چیز کو اس مووی میں دکھایا گیا ہے تو آپ کو یہ کہانی انٹرسٹنگ لگتی ہے تو آپ اس مووی کو دیکھ لینا ویسے یہ مووی کافی اچھی ہے جسے اس مووی کو ایم ڈی وی کی طرف سے سیون پوائنٹ آؤٹ آف ٹین کی ریٹنگ مل چکی ہے تو آپ کے اوپر نیر بھائی کرتا ہے آپ اس مووی کو اچھا لگے تو دیکھنا اور نہ اسکپٹ کر دینا نمبر سیون پہ ہے سیوی تو تھے ہی 2021 کی بننے والی ایک بیپ شریز ہے اس کے پہلے ہی آ چکے ہیں جو لوگ اس کا سکس پارڈ کا ویٹ کر رہے تھے تو ان کے لیے یہ سیریز آ چکا ہے جو بھی لوگ سکس پارڈ نہیں دیکھیں تو وہ جل سے جل جا کر دیکھ لینا یہ کافی ہے نمبر سکس پہ ہے اگزورٹس گھرڈ اینڈ ڈا کنگ یہ مووی 2014 کی بننے والی کمال کی ایکسین ایڈ وی پریش رینج ڈا ملٹی ورس اپ ڈا میننس یہ 2022 کی بننے والی کمال کی مارولز موووی ہے اس موووی میں ڈاکٹر ایسٹرینج کو دکھائے گیا ہے ڈاکٹر ایسٹرینج کے پاس ایک لڑکی پہنچتی ہے اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس لڑکی کے پاس سکتی ہوتی ہے کہ وہ ٹائم ٹریول بھی کر سکتی ہے ویسے میں کچھ لوگ اس کے پیچے پرے ہوتے تھے اس لڑکی کے سکتی کو پانا چاہتے ہیں اور اس کا یویز کرنا چاہتے ہیں واقعی میں وہ کون لوگ ہے اور کیوں پانا چاہتے ہیں اس لڑکی کو بس اسی چیز کو آپ اس موووی میں دیکھ کر آنسا اگر آپ مارول موووی دیکھنا پسند کرتا ہو تو یہ موووی آپ کے لیے ہے ویسے کچھ لوگ اس موووی کو دیکھ چکے ہیں اور کچھ لوگ نہیں دیکھے تو اس موی کو جل سے جل جا کر دیکھ لینا نمبر فور پہ ہے تھٹین لیب جی دوزار بچ کی بننے والی کمال کی ایکشن ڈرابا موی ہے بات کرے کہانی کی تو اس میں ایک ریسکیو ٹیم کو دکھایا گیا ہے جو کی بچوں کو بچانے نکل پڑتا ہے کہانی میں بہت سارا بچہ بچہ ہوتا ہے ٹینک میں اب وہ اس میں ہی یہ ریسکیو ٹیم کیا ہے ریسکیو ٹیم کو سارے بچوں کو بچا پاتا ہے یا نہیں اس موی کو آئیم ڈیوی کی طرف سے 7.8 کی ریٹنگ مل چکی ہے نمبر تھری پہ ہے دک کلیمبر یہ 2019 کی بننے والی کمال کی ایکشن ڈرابا موی ہے اس موی کو لوگوں نے کافی پسند کیا اسے ایم ڈیوی کی طرف سے 5.5 کی ریٹنگ مل چکی ہے بات کر ایک کہانی کی تو اس میں چار چینی لوگوں کو دکھایا گیا ہے جو کی مانٹ او وریسٹ پہ چہر رہے ہوتے ہیں پر بار بار وہ نکام ہو جاتے ہیں چار بار تو وہ لوگ فیل ہو چکے رہتے ہیں اب پانچ بھی بار وہ پوری تیاری کر کے جاتے ہیں مانٹ او وریسٹ پہ چہرنے کے لیے چہرنے کے لیے تو چلے جاتے ہیں اب جیسے وہ چوٹی کو پر پہنچنے والے ہی ہوتے ہیں چاہیے یہ ایک کمال کی مووی ہے تاپ اس مووی کو دیکھنا آپ کو بہت مجھایا گا نمبر ٹو پہ ہے بکٹر فرانکسٹائن یہ دوہزار پندرہ کی بننے والی کمال کی ہورر سین فکسل مووی ہے بات کر ایک کہانی کی اس میں بکٹر فرانکسٹائن اپنے لے پیٹنر کی مدد لے کر ایک ایسے بارے مشٹر کو جگا دیتی ہیں جو کی کافی خطرناک ہوتی ہیں اب ایسے میں وہ مشٹر سے کیسے لوگ بچ پاتے ہیں نہیں اسے جاننے کے لئے آپ کو مووی دیکھنا چاہیے اس مووی کو ایم ڈی بی کتاب سے 5.9 کی ریٹنگ ملی ہے یہ مووی ہندی میڈیا میں اویلیول نہیں ہے تا آپ لوگ اسے ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ لینا نمبر اون پہ ہے آسوکا یہ ایک بیپ سریز ہے اس کے آٹھ پارٹ آنے والے ہیں جس میں سے دو پارٹ آ چکے ہیں تو جو لوگ اسے سریز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ جل سے جل جا کر دیکھ لینا ہے کافی کمال کی سریز ہے تو آپ کو بہت مجھا آئے گا آپ کو یہ سارے مووی کیسے لگے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور چینل پر پہلی بار آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میں کوئی بھی نیو ویڈیو لاؤ تو اس کا نوٹیفیکیسن اور اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے تو ملتا ہی نیکش ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے